اسلام علیکم تو آج شروع کرتے ہیں 43rd lecture Miss Course کا اور وہی آئیڈیا جس میں discuss کریں گے جو ابھی تک کیے جا رہے ہیں پچھلے lectures کے حوالے سے وہ ہیں جی Infinite Series وغیرہ کی بات چیت کریں گے sequences کی بات ہم کر چکے ہیں اس کے بارے میں ہم discussion کر چکے ہیں پچھلے lecture میں ہم نے series کی بات کی تھی کہ جناب series کیا چیز ہوتی ہے infinite series کیا چیز ہوتی ہے ان کو sum کیسے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے پھر convergence کا concept develop کیا تھا convergence کے علاوہ ساتھ ساتھ corresponding جو concept تھا وہ تھا divergence کا تو وہ بھی develop کیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جی اس کے لئے کچھ characteristics تھے کچھ certain series کے جو discuss کیے اور اس کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ کون سی series کس situation میں converge کرتی ہے اور کس situation میں diverge کرتی ہے کچھ basic test تھے جو ہم نے دیکھے تھے اور آج کے lecture میں ہم مزید انہی ideas کو develop کریں گے اور basically جو convergence کے test ہوتے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کریں گے کچھ اور test ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو determine کرنے میں help دیتے ہیں کہ آپ کی جو series ہے وہ converge کر رہی ہی ہے یا diverge کر رہی ہے اور جو پچھلے ہم نے دیکھے تھے test ان سے زیادہ درہ سی information ان test میں ہمیں ملتی ہے تو ان کے بارے میں آج ہم بات چیت کرتے ہیں تو as usual اپنا agenda بنا لیتے ہیں ایک دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا discussion کریں گے ہم topic کیا ہے lecture کا تو یہ لکھ لیتے ہیں جناب آج basically topic ہے جناب additional conversion tests and the limit comparison test یہ دو topics زیرے غور رہیں گے اور اس کے علاوہ جو agenda ہے جو topics discussion ہم جن کی کریں گے وہ ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جی جو جس ہم کہتے ہیں the comparison test تو یہ comparison test کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے چونکہ وہی میں نے کہا تھا کہ test جن کی ہم پہلے discussion کر چکے ہیں اس سے related باتیں آج کرنی ہے تو the first thing we'll see is the comparison test اس کے بعد ہم دیکھیں گے جناب the ratio test اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہمیں help کرتا ہے determine کرنے میں کے series جو ایک آپ کے پاس ہے وہ converge کر رہی ہے diverge کر رہی ہے اس کے بعد جناب ہم ایک اور test دیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں the root test اس میں ایک square root تو نہیں بلکہ ایک kate root involved ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح help کرتا ہے اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے ہم بات کریں گے ایک informal principle ہے جس کو ہم discuss کریں گے اور وہ کس حوالے سے ہوگا یہ of course ابھی ہم لکھ دیتے ہیں کہ some useful informal principles and we'll see what they are and how they help us with convergent tests اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں گے اپنا جو ہے ہمارا limit comparison test وہ کیا ہوتا ہے بلکہ آخر میں تو نہیں بلکہ second last چیز ہے limit comparison test اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے the comparison test تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو comparison test ہے یہ دو دفعہ ہم نے agenda پہ لکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ comparison test دو دفعہ آیا ہے ایک سب سے پہلی topic ہے اور سب سے آخر میں ایک topic ہے تو why are we doing it this way اس کی وجہ ایک simplicity ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع میں ہم بات کریں گے ابھی جب lecture start کریں گے تو سب سے پہلے ہم comparison test کو ایک طرح سے دیکھیں گے اس کی definition دیکھیں گے کیا ہے اس کو proof بھی کر لیں گے بلکہ اس کے بعد جو اس کی application ہے comparison test کی اس کے لیے جو ہم نے informal principles کی بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو ہم ذرا غور سے دیکھیں گے کیونکہ ان principles کو استعمال کرتے ہوئے پھر ہم جب apply کریں گے comparison test کو تو examples اس حوالے سے کریں گے کہ شروع میں ہم پہلے صرف definition اور theorem دیکھ لیں گے کہ یہ comparison test ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد applications کے حوالے سے examples کے حوالے سے آخر میں ہم پھر سے اس کی طرف آئیں گے keeping in mind کے بیچ میں ہم یہ جو useful informal principles introduce کریں گے اور ان کو ہم مد نظر رکھ کے اس کو apply کریں گے تو جناب یہ ہو گیا آپ کا agenda تو اس میں اب یہی ہے کہ وہی بات کہ series کی بات ہو رہی ہے اور پہلے بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ it's a very interesting topic اگر اس کو غور سے دیکھا جائے سب سے بڑی interesting بات تو یہ ہوتی ہے philosophically speaking کہ اگر کوئی infinite series ہے تو اس کو sum کیسے کیا جا سکتا ہے کیا یہ سوال valid ہوگا پوچھنا کہ ایک infinitely many چیزیں ہیں terms ہیں ان کو اگر میں add کرتا ہوں تو کیا result میں finite answer میں لا سکتا ہوں یا نہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ infinite چیزوں کو add کیسے کریں گے یہ پہلے بھی میں نے پچھلے lecture میں کہا تھا کہ this is a very heavy question کہ infinitely many چیزیں ہم کائنات ختم ہو جائے گی لیکن ہماری addition کا بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ چیز کیسے ہم tackle کرتے ہیں how do we do this اور second بات یہ ہے کہ once you determine how to actually tackle the problem of adding infinitely many things how do you determine if this addition is actually going to give you a finite value یعنی جس کو ہم کہتے ہیں convergence کا جو idea ہے کہ ٹھیک ہے میں نے add کر لیں تو کوئی finite value آ بھی رہی ہے یا میرے جو answer ہے وہ بڑا ہی بڑا ہوتا جائے گا اور eventually کوئی infinite جواب آئے گا that was another thing تو یہ دو چیزیں main topics جو main theme ہے ان دو چیزوں کی ہے اس سارے جو پچھلے lecture میں بھی اور اب جو ایک دو لیکچرز اور ہیں اس میں یہی theme ہے کہ essential idea یہ ہے کہ جو infinite series ہوتی ہیں ان کی دو ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے دو سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اگر یہ ہے ہمارے پاس infinite sum تو کیا ہم اس کو کوئی short cut طریقے سے add کر سکتے ہیں اور اگر add کر بھی لیا تو پھر جو جواب ہے کیا وہ finite value آتی ہے یا diverge کرتا ہے تو یہ اس کے بارے میں ہم obviously پچھلے lecture میں discussion کر چکے ہیں convergence کیا چیز ہوتی ہے اور کہ اور کوئی کون سے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم یہ addition کر سکتے ہیں infinitely many terms کی ٹھیک ہے جی تو یہ وہ ہو گئی تھی ہماری اب ہم شروع کر دیتے ہیں باتچیت اپنے topics کی آج کے تو پہلا topic ہے جناب comparison test جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ تھوڑا سا ایک important ہے in the sense کہ اس کو ہم پہلے introduce کرا دیتے ہیں اس کی statement لکھ دیتے ہیں اس کا proof کر لیتے ہیں اور application کے لیے بیچ میں آگے چل کے ہم ایک تھوڑے سے informal principles کچھ introduce کریں گے جن کے ذریعے پھر ہم اس کو apply کریں گے real life میں real life سے مراد یہ کہ کچھ theoretical problems کریں گے تو ان کی example جب کریں گے تو we'll use this test تو آئیں پھر اس کو لکھ لیتے ہیں اس comparison test کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے comparison test کا جناب کے سوال یہ ہے کہ convergence کی بات ہو رہی ہے کہ ساری ہماری جو بھاگ دوڑ ہے اس وقت وہ اس حوالے سے ہے کہ جی کوئی اگر infinite series ہے میرے پاس مجھے leave ہی ہے تو اس کو میں کیسے determine کر سکتا ہوں کہ یہ converge کر رہی ہے یا diverge کر رہی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس testing کے لیے ہم comparison test بناتے ہیں اور اس میں basically یہ ہوتا ہے کہ ہم دو series کو given series کو test کرتے ہیں compare کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ اگر converge کر رہی ہے تو in response to that what's happening to the other one and vice versa تو اس کو formally لکھ لیتے ہیں theorem کی form میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا proof بھی کر لیتے ہیں تو آئی دیکھتے ہیں comparison test ہے جناب let sum a k and the summation b k be series with non-negative terms تو یہاں پہ stipulation ضروری ہے کہ آپ کی جو series ہے دونوں series جہاں ہیں اس کی جو terms ہیں وہ non-negative ہوں یعنی وہ zero یا اس سے بڑی ہوں negative نہ ہوں اور ایک اور سا position ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو terms ہیں summation a k series کی ان کے اوپر condition یہ لگاتے ہیں compare کرتے ہیں with the terms of the series b k in the following way ہم کہتے ہیں کہ جی a1 is less than equal to b1 a2 is less than equal to b2 a3 is less than equal to b3 and this pattern follows all the way to the kth term in which case we say that a k is less than equal to b k and of course the process continues to infinity تو دو چیزیں یہاں پہ ہیں جو ہم اس theorem میں لکھ رہے ہیں comparison test کے پہلی پہلی چیز ہے کہ جی if the bigger series اور یہ bigger سے کیا مراد ہے یہ ابھی ہم نے اس کو quotes میں لکھا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے اس کی ایک خاص definition ہے اگر bigger series b k converges تو bigger سے مراد یہ ہے کہ b k جو ہے وہ submission b k it's the bigger series because all its terms are bigger than or equal to the terms of the other series which is submission a k so if the bigger series converges then the smaller series a k also converges smaller سے مطلب وہی case کی terms جو ہیں a k ki وہ چھوٹی ہیں for all values then the terms in the b k series part b ہے جی کہ if the smaller series submission a k diverges then the bigger series submission b k also diverges یہ جناب آپ کا ہو گیا statement comparison test کی اس کی theorem کی اور اس میں یہ ہے کہ idea تھوڑا سا automatically clear ہو جانا چاہیے کہ ایک طرح کا comparison ہو رہا ہے comparison کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس دو series ہیں اور آپ ان دونوں کو compare کرتے ہیں تو ان میں سے ایک اگر بڑی ہے دوسری سے اور ایک چھوٹی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے bigger اور smaller کا پڑی چھوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی terms جو ہوں گی وہ for all values of k وہ ہوں گی جناب less than or equal to than all the terms of the other series which is submission b k جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا کہ a1 is less than equal to b1 a2 is less than equal to b2 and so forth تو یہ pattern اگر hold کرتا ہے for all values then we say that submission a k is smaller than submission b k and vice versa we can say submission b k is bigger than submission a k تو اس کی situation میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چھوٹی والی جو ہے وہ جو بڑی والی ہے اگر وہ converge کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چھوٹی series ہے وہ بھی converge کر رہی ہے اسی طرح سے اگر چھوٹی والی diverge کر رہی ہے تو بڑی والی بھی diverge کرتی ہے تو اس بات کو تھوڑا سا اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا proof ابھی کر لیتے ہیں سمجھنی کی بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی ایک sets کی بات کرتے ہیں ایک طرح کی جیسے کہتے ہیں سایہ ایک بڑا درخت ہوتا ہے وہ چھوٹے درخت کے اوپر سایہ اپنا ڈال دیتا ہے لیکن چھوٹا درخت جو ہوتا ہے وہ سایہ نہیں ڈال سکتا بڑے درخت پر تو وہی بات ہے کہ اگر بڑا درخت جو ہے وہ سایہ ڈال رہا ہے تو اس کی جو properties ہیں ایک طرح سے ایک طرح کی analogy میں بنا رہا ہوں doesn't have to automatically make sense لیکن analogy ہے کہ جو بڑے درخت کی properties ہیں وہ چھوٹے درخت کی بھی ہوں گی ٹھیک ہے جی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ چونکہ ہم stretch کر رہے ہیں analogy کو so we can say کہ جو بڑا درخت ہے وہ چونکہ fully grown ہے بڑا ہو چکا ہے تو اس کی properties ایک طرح سے fix ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جی مزید development نہیں ہوگی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے دخت کے properties ہیں وہ آگے چل کے چھوٹا والا adopt کر لے گا تو ایک طرح کی یہی بات ہے کہ بڑا جو ہے وہ اگر converge کر رہی ہے تو چھوٹی بھی converge کرے گی properties inherit کرے گی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا الٹ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر چھوٹا درخت ہے اس کی properties بڑے درخت میں نہیں ہوں گی کیونکہ along its development چھوٹا درخت چونکہ develop کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی properties adopt کر لے جو بڑے درخت نے اپنے بچپن میں adopt نہیں کیوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں چھوٹے درخت نے تو جو جب چونکہ diverge کر رہا ہے تو بڑا بھی diverge کرے گا ایک طرح کی rough سی analogy ہے if it makes sense that's good تو میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اس type کی analogy بنائے تو i think this kind of makes sense اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا proof دیکھ لیں ہے formally maybe that will make more sense جب اس کا ہم proof کریں گے اس theorem کا تو جی پہلا جو part ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بڑی series converge کرتی ہے تو چھوٹی بھی converge کرتی ہے اس کا proof کر لیتے ہیں آئیے لکھ لیتے ہیں اس کو part a proof کا جو proof ہے وہ ہے کہ جی اس طرح سے کرتے ہیں کہ suppose that the series summation b k converges and we know that b k is the bigger series and the converging of this series leads to its sum یہ limit equal to the number b then for all n b1 plus b2 plus all the way to bn یہ ایک partial sum ہے is less than equal to the summation from k equals 1 to infinity of b k تو چونکہ partial sum میں جو terms ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے infinity سے کم ہیں لہٰذا partial sum ہمیشہ infinite sum سے چھوٹا رہے گا یا اس کے برابر ہو جائے گا اگر n کی value infinity تک جا رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ partial sum is less than equal to the whole sum which is of course equal to b تو اب یہاں پہ ایک hypothesis یہ ہے کہ جناب چونکہ ساری terms a1 جو ہیں یا a کی جو جتنی بھی terms ہیں وہ ساری terms جو ہیں b کی ان سے چھوٹی ہیں according to what we saw تو ہم کہہ سکتے ہیں جو partial sum ہوگا n تک a series کا a1 plus a2 plus all the way to an is definitely going to be less than equal to the partial sum b1 plus b2 all the way to bn اور of course یہ b کا جو partial sum ہے b1 سے لے کے n تک that's less than equal to capital B which was the number which the sum was the limit of the bigger series تو لہٰذا یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ each partial sum of the series a k is less than or equal to b تو جتنے بھی partial sums آپ بنائیں گے تو یہ چھوٹے ہوں گے than the partial sums متلہ a k کے جو partial sums ہیں وہ اس total series b k کی limit سے چھوٹے ہوں گے اور یہ امپلائے کرتا ہے کہ submission a k converge کرتی ہے by a certain theorem we saw earlier which is theorem 11.4.6 in your textbook ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اس کا proof simple سی بات ہے کہ اگر کوئی چھوٹی چیز یہ جو چھوٹی series ہے اس کے جتنے بھی partial sums ہیں وہ b کے سارے partial sums سے کم value رکھتے ہیں یا برابر کی تو چونکہ b کے partial sums sums اس کے limit کی برابر ہیں اس سے چھوٹے ہیں لہٰذا simple سی inequality کی بات ہے کہ a k جو a k جو series ہے اس کے سارے partial sums limit سے کم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ a k کے sums چونکہ چھوٹے ہیں partial sums series b کے partial sums سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ simple inequality والی بات ہے کہ یہ جو series ہوگی a k یہ converge کرے گی اچھا جی تو یہ تو ہو گیا proof part a کا اس theorem کے اب part b کا theorem part b جو ہے اس theorem کا اس کا proof بڑا simple سا ہے اس کی statement میں اگر لکھ کے آپ کو دکھاؤں تو میرے خاص سے impact زیادہ ہوگا اس کے بارے میں بول بھی لیں گے اس کو repeat کر لیں گے اس کی statement جناب اس طرح سے ہے کہ the condition جو ہمارے پاس ایک ہے یہ جو ہماری series ہے a کے suppose کریں کہ یہ diverge کرتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ b k must diverge یہ ہمیں show کرنا ہے تو اس میں simple سی بات ہے کہ suppose کریں کہ اگر b k diverge نہیں کرتی جو بڑی series ہے ٹھیک ہے اگر وہ diverge نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم suppose کرتے ہیں کہ converge کرتی ہے تو اگر بڑی series converge کرتی ہے تو simple سی بات ہے from what we have just proved that submission b k convergence of submission b k would imply convergence of submission a k but that's contrary to what we are trying to prove so therefore ہم کہیں گے کہ a k اگر diverge کرتی ہے تو b k بھی diverge کرے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ایک simple سی بات تھی کہ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں show کرنا ہے کہ a k series جو چھوٹی والی ہے اگر وہ diverge کر رہی ہے تو بڑی والی بھی diverge کرے گی تو کس طرح سے ہم نے proof کیا ہے simple سی بات ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی والی diverge کر رہی ہے fine لیکن بڑی converge کر رہی ہے اگر بڑی converge کر رہی ہے تو جو ہم نے already proof کر دیا ہے part a میں وہ یہ ہے کہ نہیں جی اگر بڑی converge کرتی ہے تو چھوٹی بھی diverge کرے گی لیکن وہ تو ہم نے assume کیا ہے کہ diverge کر رہی ہے لہذا it has to follow that the bigger one also diverges so this is basically a process called proof by contradiction تو وہ ہم نے apply کیا بہتا simple سا proof تھا there was nothing fancy nothing mathematical just a simple twist of logic and things work out اچھا جی تو اب ہم next test کی طرف جاتے ہیں convergence کے اور وہ ہے جناب آپ کا ratio test تو ratio test کے بارے میں بات کرتے ہیں as usual right away اس کی statement لکھ لیتے ہیں ایک theorem کی فارم میں اور پھر اس کو discuss کر لیں گے اس سے پہلے کہ یہ کریں یہ پھر سے میں remind کر آ دیتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے comparison test کی ہے اس کی statement لکھی ہے اور اس کا proof جو تھے وہ ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے جو کو examples ہیں وہ ہم آخر میں کریں گے lecture کے ابھی نہیں کریں گے اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لہذا اس کو بھولیے گا نہیں we'll come back to it اب ہم چلتے ہیں ratio test کی طرف تو اس کی جو statement ہے اس کو ایک theorem کی فارم میں لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی examples کریں گے آئیے لکھتے ہیں اس کو جناب theorem ہے ratio test کا تو اس کی statement ہے کہ let summation uk be a series with positive terms and suppose that rho یہ چھوٹا سا ایک P لگ رہا ہے لیکن this is the Greek letter rho which actually stands for R corresponds to the English letter R equals limit k goes to positive infinity uk plus 1 divided by uk in that case if that's the case we have this limit تو اب یہ limit ki equation ہمارے سامنے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ theorem یہ کہتا ہے کہ تین چیزے ہو سکتے ہیں رو اگر 1 سے چھوٹا ہے یعنی رو is less than 1 then we can say the series converges second thing is if rho is greater than 1 or rho turns out to be plus infinity it's a huge number plus infinity then the series diverges اور جو تیسری situation ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ if rho equals 1 the series may converge or may diverge so basically we don't have any information and we have to use another test or some other argument ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئی آپ کی statement ratio test کی تو یہ ایک طرح سے ہم نے جب sequences کی بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک test ہم نے دیکھا تھا جو sequences convergence وغیرہ کے بارے میں بات کی تھی تو اس میں یہ ہی تھا کہ k plus first term لے کے اور kth term لے کے آپ ان کی ratio بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا result نکلتا ہے یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ratio بناتے ہیں ان کی اور دیکھتے ہیں کہ جو limit لیتے ہیں as k goes to infinity تو کیا result آتا ہے depending on the result پھر ہم تین situations ہو سکتے ہیں چونکہ limit لے رہے ہیں ایک formula کا تو resulting یا تو ایک finite number آ سکتا ہے یا وہ بلکل بہت بڑا number آ سکتا ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ ratio کی بات ہے تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو number جو value ہمیں چاہیے جس سے ہم determine کریں گے convergence وغیرہ وہ one سے آس پاس one کے آس پاس ہوتی ہے کہ اگر one سے بڑی ہے تو converge کر رہی ہے one سے چھوٹی ہے یا plus infinity ہے اگر one سے چھوٹا ہے result آپ کا limit کا تو series converge کرتی ہے اگر row جو ہے وہ one سے بڑا ہے یا plus infinity ہے تو diverge کرتی ہے اور exactly equal to one اگر result آتا ہے اس ratio کا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ we don't have any information تو اب یہ test کی میں نے جب یہ ratio test جب ہم دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو idea ہو رہا کہ series اور sequences میں اتنا فرق نہیں ہوتا کیونکہ جب یہ ہی اسی طرح کا test ہم نے ایک دیکھا تھا جب ہم sequences کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ مقصد تھا ہم ہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ monotonic sequences کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو monotonic sequences ہیں ان کو ہم ان کیسے determine کرتے ہیں کہ یہ monotonic ہیں کے نہیں ہیں اور monotonic sequences کی definition یہ ہی تھی کہ increasing ہو decreasing ہو تو strictly monotonic ہوتی ہے non increasing اور non decreasing ہو تو صرف monotonic ہوتی ہے تو وہ اس کی definition اگر آپ دیکھیں increasing decreasing کی تو اس میں بھی ایک طرح convergence اور divergence کا idea ہے تو وہ ہی ایک طرح کی relationship ہے ان دونوں کے درمیان کیونکہ series جو ہے وہ ایک summation ہے some ہے sequence کی terms کا لہذا automatically this kind of test should be there اچھا جی تو اب ٹھیک ہے statement لکھلی theorem کی ہم نے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو proof نہیں کرتے اس کا proof تھوڑا سا involved ہے textbook میں دیا وایا آپ کی you're welcome to look at it and ask questions about it لیکن یہ کہ ہم ابھی نہیں کریں ہم directly ایسا کرتے ہیں کہ assume کرتے ہیں کہ obviously this is the true theorem it's in a textbook has to be true تو ہم اس کو directly بس apply کرتے ہیں اور ایک دو examples کرتے ہیں اس کے حوالے سے پہلی example جا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے آئی دیکھتے ہیں پہلی example ہے جناب use the ratio test to determine whether the following series converge or diverge یہ آپ کے سامنے چار series دیویں ہیں اس example میں اور یہ ہیں جناب اعالی پہلی والی جو ہے وہ ہے sum k equals 1 to infinity ساری infinite series ہیں 1 over k factorial دوسری ہے k over 2 to the power k اور تیسری ہے k to the power k divided by k factorial اور چوتھی ہے 2 times k factorial the whole thing factorial divided by 4 raised to the power k تو یہ چار series ہیں ان کو determine کرنا ہے کہ یہ converge کر رہے ہیں diverge کرنا ہے using the ratio test اچھا factorial پھر سے remind کرا دوں کہ factorial جو ہوتا ہے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی پچھلے کچھ lectures میں کہ it's just the number that you take the factorial of is just equal to that number multiplied by all the numbers preceding it مثال کے طور پہ 5 factorial جو ہوگا وہ ہوگا 5 times 4 times 3 times 2 times 1 ٹھیک ہے جی آئیے اب ان کو دیکھتے ہیں کیسے ان کا determine کرتے ہیں convergence یا divergence تو پہلا والا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اس کو determine کرنا چاہتے ہیں converge کر رہے ہیں یا نہیں تو رو اگر اس میں ratio test کی رو جو ہے value وہ ہے limit as k goes to infinity of the k plus first term divided by the kth term of the series this is equal to the limit as k goes to infinity of 1 divided by k plus 1 quantity factorial all of that divided by 1 divided by k factorial this is equal to limit as k goes to plus infinity k factorial divided by k plus 1 factorial یہ کیسے آیا یہ ایک simple سی بات ہے کہ جو factorial کی property ہے کہ k plus یہ جو reciprocal ہے اس میں actually factorial کی property استعمال نہیں ہوتی یہ دو reciprocals ہیں 1 over something divided by 1 over something تو ان کو اگر آپ invert کرتے ہیں تو یہ result آتا ہے k factorial divided by k plus 1 factorial اس کا limit آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو result ہے یہ ایک بڑا سمپل سی factorial property استعمال کرتے ہیں کہ k plus 1 factorial is equal to k plus 1 times k factorial جس طرح سے آپ کہتے ہیں 5 factorial divided by 6 factorial اگر لکھا ہو تو اس میں 5 factorial 6 factorial ki جاگہ ہم لکھ سکتے ہیں 6 times 5 factorial and the 5 factorials on the top and the bottom cancel same things happening here we get limit as k goes to plus infinity of 1 divided by k plus 1 1 and that happens to equal 0 now this is 0 is less than 1 therefore we say that the series converges ۔ 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 part b ہے جناب اس example کا کہ row معلوم کرنی ہے for the series k over 2 to the power k تو result آتا ہے limit as k goes to infinity of k plus 1 divided by 2k plus 1 multiplied by 2 to the power k over k میں نے directly multiply کر دیا اس کو کیونکہ division ہونی جائے تھی اور division کو اگر میں reciprocate کروں تو result اولٹ ہو جاتا ہے so i have instead of having a k over 2 to the power k i have 2 to the power k divided by k اب اس میں طوری سی simplification اگر کریں cancellations power of 2 کی تو result آتا ہے 1 half times that limit k plus 1 over k and of course that goes to 1 using L'Apotol's rule and that equals to 1 half which is also less than 1 so this one also converges اب part c کر لیتے ہیں part c ہے جناب اس کی calculation سامنے ہیں limit as k goes to infinity of k plus 1 to the power k plus 1 divided by k plus 1 factorial times k factorial over k to the power k cancel کریں powers کو factorial کی جو properties ہیں وہ استعمال کریں تو limit بن جاتا ہے k plus 1 to the power k divided by k to the k اس کے لیے ہم نے ایک theorem استعمال کیا یہاں پہ جو textbook میں آپ کو مل جائے گا یہ ہے کہ یہ جو last term آئی تھی یہ برابر ہے 1 plus 1 over k to the power k ٹھیک ہے جی اور خیر یہ تو basic algebraic manipulation سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن جو theorem ہم نے استعمال کیا ہے وہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ result of یہ جو last term آئی ہے اس کا اگر limit لیتے ہیں تو یہ برابر ہوتا ہے number e k which is approximately 2.7 and that is of course greater than 1 so this one diverges اچھا جی تو یہ تیسری والی بھی ہم نے کر لیے اور اپھراس آئی ڈیا اور آگا کہ ratio test کافی useful test ہے کافی ساری جو sequence series ہوتی ہیں ان کو ہم tackle کر سکتے ہیں اس کے ذریعے تو یہ اب last والا جو ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں finish کرتے ہیں اس example کو last ہے جی اس کی row جو value آتی ہے وہ ہے limit s k goes to infinity u k plus 1 over u k جو result ہے وہ بنتا ہے یہ تھوڑا messy سا ہے آپ کے سامنے لکھا ہے اس کے اندر factorials کے ذریعے cancellations کریں اور power of 4 کو cancel کریں تو result آتا ہے ایک ایسا limit جو divergent ہے plus infinity آتا ہے تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ series diverge کرتی ہے according to the ratio test جناب یہ ہو گئی آپ کا ایسا example جس میں ہم نے دیکھا کہ ratio test کے ذریعے ہم نے determine کر لیا کہ given series converge کر رہے ہیں یا diverge کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے اس example میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی example نہیں تھی جس میں result جو تھا وہ undetermined ہو جس میں یعنی وہ row equals 1 آ جائے تو لہٰذا ایک ایسی example کر لیتے ہیں جہاں پہ ایسی situation ہو اور دیکھتے ہیں کہ اس situation میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو آئیے example بھی کر لیتے ہیں example ہے جناب determine whether the series 1 plus 1 over 3 plus all the way to 1 over 2k minus 1 and all the way to infinity converges or diverges یہاں پہ اگر میں ratio test apply کرتا ہوں تو row کی value آتی ہے جناب یہ calculations آپ کے سامنے ہیں اس کی اندر value آتی ہے اس limit کی 1 لہٰذا of course I don't know anything about this series converging or diverging using the ratio test لہٰذا کوئی اور test apply کرتے ہیں میں یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ integral test apply کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے lecture میں دیکھا تھا تو اس کے ذریعے ہم basically ایک corresponding integral بناتے ہیں جو ہوگا 1 سے لے کے infinity تک dx over 2x minus 1 کا اس کو improper integrals کے حوالے سے اگر evaluate کریں the result comes out to be plus infinity and that basically means that this series diverges ٹھیک ہے جی تو اس example میں ہم نے دیکھا ایک ایسا case جہاں پہ ratio test was unable to tell us whether a given series converges or diverges but the integral test was able to tell us if it does converge or diverge اور یہاں پہ actually diverge کرتے ہیں اچھا جی یہ test بھی ہم نے دیکھ لیا useful test ہے but it does have its limitation limitations as most of the tests do ایک اور test ہے convergence divergence کا series کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جناب root test تو root test کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک theorem کی form میں لکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کی examples کیا ہوتی ہیں تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں root test ہے جناب آپ کے سامنے theorem کی form میں let's let summation uk be a series with positive terms and suppose that rho equals limit as k goes to infinity of the kth root of the kth term of the series which is in other words equal to the limit as k goes to infinity of the kth term raised to the power 1 over k اگر یہ situation ہے تو اس میں کیا values آ سکتی ہیں limit کی اور کیا اس کے conclusions ہوتے ہیں وہ تین ہیں پہلا تو یہ ہے کہ rho less than 1 اس کا مطلب ہے جیسے root ratio test میں تھا اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس کا مطلب ہوگا کہ series converge کرتی ہے اگر rho 1 سے بڑا ہے یا infinity ہے تو یہ diverge کرتی ہے اور یہ جو ہے third case وہ بھی وہی ہے جیسے پہلے والے میں تھا کہ اگر 1 آتا ہے اس کا result تو پھر ہم کہتے ہیں series converge یہ diverge کر رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے لہٰذا کوئی ہمیں root test کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ کبھی ratio test کافی difficult ہو جاتا ہے لہٰذا root test کی جو limit کی equation آتی ہے اس کو manipulate کرنا آسان ہوتا ہے conclusions وہی ہوتے ہیں جو ratio test کے بھی ہوتے ہیں اب اس کی ایک example کرتے ہیں تو سے لے کے infinity تک اس کی ہمیں determine کرنی ہے convergence یا divergence تو اس میں formula اس کا آپ کے سامنے ہے 4k minus 5 divided by 2k plus 1 raised to the power k اس کو اگر determine کرتے ہیں let's apply the root test جو ابھی introduce کی ہم نے اس کے حوالے سے rho کی value جو ہے وہ ہو گی limit as k goes to infinity of the k root of the k term تو یہاں دیکھ لیں کتنا simple ہو جائے گا چونکہ پوری series k کی power کو raised کی گئی ہے اگر میں k root لیتا ہوں تو وہ power ختم ہو جاتی ہے اور میرے پاس ایک simple limit آجاتا ہے of the k term itself and that limit series diverges تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پہ ریشو ٹیسٹ لگاتے تو آپ کی کافی کام پھوڑی سی کام پھوڑی کام پھوڑی کام کام کرنا پڑتا اس کے ذریعے ہم بڑی جلدی سے اپلائے کر سکتے ہیں root تیسٹ اور result آجاتا ہے اچھا جی اب کمپیرزن ٹیسٹ ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو وہ ہمیں اپلائے کرنا ہے وہ آخر میں کریں گے اس کے لئے تھوڑی سی بیچ میں کچھ انٹرڈکشن دیتے ہیں چیزوں کی کانسپس کی ایک تو بیچ میں ہم تھوڑی سی انفارمل پرنسپلز ہم نے کہا تھا کہ ہم انٹرڈیوز کریں گے وہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک کمپیرزن ٹیسٹ آئے گا وہ پہلے دیکھ لیں گے آخر میں دیکھیں گے کمپیرزن ٹیسٹ کیسے اپلائے ہوتا ہے تو کچھ انٹرڈکشن کرتے ہیں ان انفارمل پرنسپلز کی اور لکھ لیتے ہیں ان کو تاکہ ہم دیکھ سکیں یہ کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں انفارمل پرنسپل جو پہلا ہے وہ جناب ہے کہ کانسٹ ترمز دیناومنیٹر آف دی کتھ ترم آف اے سیریز کین یوشیلی بی دیلیتید آف افیکٹن دی کنورجن آر دی آف دی سیریز کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کچھ ترمز اس میں سے نکال دی جائیں کانسٹ ترم سیریز کی ترم میں سیریز ڈی دی ورژن اور کنورجن پہ آم طور پہ افیکٹ نہیں پڑتا ہے تو اس کی ایک 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 پہلی جو آپ کے سامنے سیریز یہ ہے کہ 1 over 2 to the power k plus 1 اور یہ 1 سے لے انفینی تک جا رہی ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ اگر میں دی نومنیٹر میں ایک کانسٹ ترم ہے اور وہ کیا ہے کانسٹ ترم صرف صرف 1 ہے کیونکہ دوسری ترم جو 2 to k ہے اور اس کے اندر ایک variable involved ہے لہذا I can't do anything with it but what I can do is that I can delete the 1 in it and when I delete the 1 the constant 1 from the denominator مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ the original sequence then becomes the same as not the same as but it behaves like the series 1 over 2 to 2 to the power k plus 1 series jes denominator میں یہ term تھی behave similar to 1 over 2 to the power k this is that we can't it it's the case because divergence convergence canvergence effect doesn't have to if you can't get it now next which we give series 1 over 2 to the power k behave so 1 over 2 to the power k geometric sequence series is so it's we concept develop so this is this introduction is idea is one more informal principle is which we can't look at this this is a polynomial in k y'ni mqsad y'ni polynomial in k x f x p x y'ni f k y'ni یعنی variable جو ہوگا وہ k ہوگا if that polynomial appears as a factor in the numerator or denominator of u k all but the highest powers of k in the polynomial may usually be deleted without affecting the convergence or divergence of the series تو مقصد یہ ہے کہ اگر polynomial آپ کے پاس ہے اور تو اس کی highest power کے علاوہ جتنے بھی series جتنے بھی powers ہیں k کی وہ affect نہیں کرتی convergence یا divergence کو ان کو ہم bleed کر سکتے ہیں ایک طریقے سے تو اس کی بھی example کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ principle کہاں پہ ہم ہمیں help کرتا ہے convergence and divergence determine کرنے میں آئیے دیکھتے ہیں example ہے جناب use this principle we just saw to guess whether the following series converges or diverges series ہے summation from 1 to infinity of 1 divided by the square root of of k cube plus 2k تو اب یہاں پہ ہم کیا delete کریں گے اس میں ہمارے پاس ایک polynomial ہے denominator میں ٹھیک ہے جی اس polynomial کی highest power کے علاوہ جتنے بھی terms ہیں اگر وہ میں delete کر دوں تو میرے پاس اس میں basically ایک ہی ہے وہ ہے 2k جو k k cube جو ہے وہ highest power ہے اس کے بعد 2k ہے تو 2k کو میں delete کر دوں تو میری series جو ہے وہ بن جاتی ہے 1 over square root of k cube only k equals 1 to infinity اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایک اور طریقے سے as 1 over k to the power 3 halves تو یہ series اب جو original تھی اس میں k cube plus 2k تھا square root کے انڈر اب ملتی جلتی ہے ایک series سے جو ہے 1 over cube root of square root of k cube تو k اس کو میں نے لکھا ہے اس کے to the power 3 halves تو یہ پی series ہے اور پی جو ہے یہ جو نئی جو series آئی ہے یہ پی series ہے اس کے اندر جو power ہے وہ 1 سے بڑی ہے لہذا ہم پی series کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اگر 1 power بڑی ہو 1 سے تو وہ converge کرتی ہے اور چونکہ یہ modified series converge کر رہی ہے so should the original one that is the idea اچھا جی تو اب comparison test کو آخر میں پھر سے دیکھ لیں گے ایک تھوڑے سی اور example کر لیں گے لیکن اس سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ limit comparison test جو ہے وہ بھی introduce کر لیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اس کو بھی ایک theorem کی form میں لکھ کے دیکھ لیتے ہیں statement کو اور پھر اس کی examples کر لیں گے آئیے دیکھتے ہیں limit comparison test جناب کہتا ہے کہ let submission a k and submission b k be series with positive terms and suppose that rho equals limit as k goes to infinity of the ratio a k divided by b k یعنی آپ basically k-th terms a or b submission a k or submission b k کی ان کا ratio بنا رہے ہیں اور ساتھ میں اب یہ ہے کہ اگر rho finite ہوتا ہے یعنی limit کی value finite ہے اور zero سے بڑی ہے then the series both converge اور both diverge مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس ratio میں اگر result آتا ہے کہ finite ہو اور zero سے بڑا ہو تو دونوں series کے بارے میں آپ کو information مل جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو دونوں converge کریں گی یا دونوں اور diverge کریں گی تو اس کی example کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں help کر سکتا ہے how can we use it to determine some things تو example آپ کے سامنے ہے جی کہ use the limit comparison test to determine whether the following series converge اور diverge تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی والی جو ہے وہ ہے کہ summation from 1 to infinity of 1 over 2 k square minus k ٹھیک ہے جی اب اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو informal principle ہم نے introduce کیا تھا جس میں ہم polynomials کی highest powers کے علاوہ terms ان کو delete کر دیتے ہیں اس کے تحت ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 k square minus دوں اس کو as 1 over 2 k square only ٹھیک ہے جی لیکن again وہی بات کہ constant terms جو ان کو ہٹا سکتا ہوں using a previous principle تو میں یا بلکہ ایسا کہ سکتے ہیں بجائے اس کو principle کو use کرنے کی چونکہ 2 multiply ہو رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو factor out کر لیتے ہیں as canverge کرتی ہے for powers bigger than 1 تو یہ جو ہے یہ converge کرے گی most likely کہ converge کرے گی تو اب یہ کرتے ہیں کہ approve کرنے کے لیے ہم یہ جو دیکھا تھا limit comparison test یہ apply کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ دو سیریز ہونی چاہیے پہلی جو آپ کے پاس ہے original وہ 1 over 2 ہم ان دونوں کی ratio بنائیں as a k over b k اور limit لیں as k goes to infinity تو result آتا ہے 2 k square divided by 2 k square minus k limit لیں اس کا result آتا ہے 1 اب چونکہ rho 1 آیا ہے اور یہ finite ہے اور positive ہے یعنی 0 سے بڑھا ہے تو it follows from this theorem limit limit comparison test ہے کہ یہ given series ہے یہ converge کرتی ہے کیوں کرتی ہے اس لیے کہ corresponding جو نئی ہم نے series بنائی تھی 1 over k square وہ ایک p series تھی وہ بھی converge کرتی تھی لہذا یہ بھی کرے گی اچھا جی تو اب ہم آخری بات کر لیتے comparison test کی جو میں نے سیریز وغیرہ کی تو یہ کوئی تھوڑا سا مشکل ہے میرے خیال سے مشکل تو نہیں بلکہ تھوڑا سا complicated ہے استعمال کرنے کے لئے لہذا پہلے باقی جتنے بھی ہم نے test دیکھیں وہ apply کرنے چاہیے اور سب سے آخر میں comparison test پہ آنا چاہیے صرف اور سے جب جب پچھلے والے سارے fail ہو چکے ہوں تو ایک دو چیزیں اس کے بارے میں جو ہم لکھ لیتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کب استعمال کرنا چاہیے کس situation میں ہمیں comparison test استعمال کرنا چاہیے اور کیا requirements ہوتی ہیں اس کی آئیے دیکھتے جناب اس میں ہے کہ two basic steps are required to apply the comparison test to a series submission UK which has positive terms first is to guess whether the series converges or diverges and right from the start جو given series ہیے سکو گیس کرنا ہوتا ہی کنورج کر رہی ہیے diverge کر رہی ہیے second step is find a series that proves the guess to be correct so basically if the guess is divergent we must find a divergent series whose terms are smaller than the corresponding terms of the given series submission UK and if the guess is convergence we must find a convergent series whose terms are bigger than the corresponding terms of the submission UK یہ sir for sir bigger or smaller ki baat hai kyunke hum ne dekha tha that is the requirement of this test to example karte dekhtem use the comparison test to determine whether the series converges or diverges series is 1 over k minus 1 fourth summation k equals 1 to infinity اچھا جی تو اس میں یہ کرنا ہے comparison test کے تحت ہمیں guess کرنا ہے کہ یہ series converge کرتی ہے diverge کرتی تو اس میں اور یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایسی series بنانی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہو اور diverge یا converge کر رہی ہو according to our requirement تو سب سے پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ series 1 over k minus 1 over 4 تو اگر اس میں سے میں constant term ہٹا دوں یہ 1 over 4 کی ہے جس طرح ایک principle ہم نے introduce کیا تھا اس کے تحت تو یہ بن جاتی series 1 over k تو میری guess یہ ہے کہ یہ behave کرے 1 over k کی طرح in the long term overall تو مقصد کہنے کہ یہ کہ determine یہ کرنا 1 over k جو series ہے وہ مجھے پتا diverge کرتی ہے تو کیا یہ والی بھی diverge کرے گی تو اس میں یہ دیکھیں کہ 1 over k minus 1 over 4 جو ہے اس کی terms جو ہیں ساری for all values of k وہ ساری بڑی ہیں 1 over k سے کیونکہ آپ denominator میں number ہے اس میں سے 1 fourth minus کر رہے ہیں اور fraction لے رہے ہیں تو result چھوٹا آئے گا compared to the fraction with a bigger number تو مقصد یہ کہ 1 over k minus 1 over since 1 over k diverges so does the bigger one which is 1 over k minus 1 over 4 ٹھیکے جی تو یہ ہو گیا آپ کا comparison test کی example اور اب میرے خواہر سے کافی ہمارے پاس arsenal جمع ہو گیا ہے جس کے تحت ہم series کو tackle کر سکتے ہیں heavy weights کو جو میں نے کہا تھا تو یہ lecture اب ہم ختم کرتے اور next time آپ سے ملاقات ہوگی اسی حوالے سے باقی بات چیت کریں گے thank you allah حافظ